اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے مرنے کے بعد یہ جنت کا جو معاملہ پیش آتا ہے مومنین کے ساتھ یہ روحانی معاملہ ہے جسوانی معاملہ ہے یا صرف دکھا دی جاتی ہے اس میں کیا تفصیلات آتا اس کی تفصیلات دیکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے نہ کچھ اور سوالات رکھنا چاہتا ہوں جو عموماً لوگوں کے دماغ میں آتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد مسلمان کی روح کہاں رہتی ہے اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو ایک درست دے چکا ہوں وہ آپ ضرور سنیے گا اگر آپ نے تفصیلات جان نہیں ہے اسی طرح اسی سے ملتا جلتا سوال آتا ہے کہ کیا جنت میں رہتی ہے یا پھر مردے کے جسم میں ہمیشہ کیلئے لوٹا دی جاتی ہے اچھا اگر جنت میں رہتی ہے تو پھر قبر میں اس کی جسم کو وہ آرام کیسے راحت کیسے ملتی ہے بھائی اچھا پھر ایک سوال اسی سے ملتا جلتا آتا ہے برقس کے بھائی مرنے کے بعد پھر کافر کی روح کا رہتی ہے یہ بھی بڑی تفصیل سے میں ایک سیپریٹ درست میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکھا ہوں مختصرا آج بیان کروں گا اچھا جہانم میں رہتی ہے یا مردے کے جسم میں کہ وہی ملتا جلتا ہے نا تو اگر جسم میں نہیں رہتی تو ان پر عذاب کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مرنے کے بعد جو نیک روحیں ہیں وہ علیین میں رہتی تو ایک دفعہ تو روح جسم سے نکل گئی نا ٹھیک ہوگی بات جسم سے نکلنے کے بعد آسمان کا سفر وہ بڑی تفصیل سے پھر وہ مومن کی روح کے زبن میں آ چکا ہے پھر واپس قبر میں آتی ہے سوالات کے لئے اچھا قبر سے مراد ضروری نہیں ہے یہ قبر جو آپ نے کھوٹ کر لہد بنائی ہو یا قبر بنائی ہو اس کے اندر ہی آتی ہو جو سچویشن بھی ہو قبر کیونکہ دیکھیں نا بعضے لوگ تو سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں بعضے کسی اور حادثاتی موت میں بعض کا تو جسم بھی نہیں بچتا اچھا اگر غیر مسلموں کے ہاں چلے جائیں تو کوئی جلا رہا ہے کوئی کرمیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی سچویشن وہ ڈازنٹ میٹر وہ قبر ہی کی صورت کہلائی ٹھیک ہوگی بات تو جو بھی سچویشن ہوگی جسم کی یا اس کے اجزاء کی یا جو کچھ باقی ماندہ بچ گیا ہے تو وہ روح اس کی طرف لوٹائی جائے گی اور پھر سوالات کا معاملہ ہوگا اور سوالات کے بعد پھر ڈیسیزن ہوگا کہ اگر اچھی روح ہے مومنین کی روح ہے تو پھر اسے مقام علیین جو ساتویں آسمان پر زیر عرش ہے یہ جنت کے متصل ہے تو یہاں پہ یہ روح چلی جاتی ہے عالمِ ارواح میں پھر وہاں روحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس پر بھی میں آپ کو درس دے چکا ہوں کہ روحوں کی ملاقاتیں اور بات چیت اور وہ حالات کا پوچھنا کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا وہ ساری تفصیلات ادھر ہیں تو اس لیے ان ارواح کو جنت کی شہر نصیب ہوتی رہتی ہے اور جسم سے تعلق جڑا رہتا ہے ایک دفعہ جسم سے تعلق جڑ گیا نا تو پھر وہ جڑا رہتا ہے دنیا میں رہتے ہیں تو وہ جسم کے اندر رہتی ہے عالمِ ارواح میں جب ہوتے ہیں نا پہلی دفعہ دنیا میں آنے سے قبل تو پھر جسم سے تعلق نہیں کیونکہ جسم تو ہے ہی نہیں نا اب جسم جب بن گیا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی عالمِ برزخ میں جسم اور روح کا تعلق رہتا ہے لیکن روح جسم میں اس طرح نہیں رہتی جیسے یہاں والی حیات میں رہتی ہے اور یہ معاملہ پھر قیامت کے بعد یہ ہوگا کہ جسم اور روح کا پھر مکمل ملاب ہو جائے تو اس تعلق رہتا ہے تو اگر روح کو راحت ملتی ہے نا تو جسم بھی اس راحت کو محسوس کرتا ہے اور اگر یہ جنتوں کی سیر سے متعلق اگر جنت میں کھانا پینا یا دیگر چیزیں کی بات ہو رہی ہے تو روح تو کھانے پینے کی محتاج نہیں ہے نا تو اس لیے اللہ تعالی جنت کے جسموں میں یہ وہ جسم نہیں جس میں آپ دنیا میں تھے پرندوں میں یا کسی اور جاندار میں اس روح کو ڈال دیتا ہے تاکہ وہ جنت کی سیر بھی کرے وہاں کھائے پیے اور عرش کے سائے تلے نیچے آرام بھی کرے تو وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جنت کی ان نعمتوں کو جن کا تعلق جسم سے ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالی ایک اور جسم عطا فرما دیتا ہے جو عالم برزخ کا جسم ہوگا اور وہ جسم جو دنیا والا تھا اس سے تعلق جڑا رہتا ہے تو یہ تو علیین کا معاملہ ہوگی اچھی عربہ اور جو کافر ہیں فاجر ہیں فاسق ہیں ان کی روحیں پھر سجین میں رہتی ہیں تو سجین ساتویں زمین میں ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ جہنم بھی ساتویں زمین میں ہے اس لیے اہل سجین کو جہنم کی تپش اور عیزائیں پہنچتی رہیں گی کیونکہ اگین روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے چاہے جسم جل جائے سڑ جائے بظاہر آپ کو ختم ہوا معلوم ہوں لیکن وہ تعلق رہتا ہے تو سجین میں جو روح پہ گزرتی ہے وہ جسم پہ بھی گزرتی ہے جو جسم پہ گزرتی ہے اسے روح بھی محسوس کر تو نیک یا بد ارواح کا باوجود علیین اور سجین میں ہونے کے اپنی قبور یہ قبروں کی جمع ہے اور اجسام یہ جسم کی جمع ہے ان کے ساتھ ایک قسم کا تعلق اور اتصال یہ رہتا ہے جس کی وجہ سے راحت اور تکلیف ان کا احساس بھی ہوتا ہے اور یہ تعلق خاص اوقات میں زیادہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب زیادہ راحت مل رہی ہے تو دونوں جگہ محسوس ہو رہی ہے یا سجین والے کو اگر زیادہ عذاب ہو رہا ہے تو پھر دونوں جگہ محسوس ہو رہا ہے تو بارال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مومنین میں داخل فرمائے علیین کا فیصلہ فرمائے ہمارے لئے اور سجین سے بچائے اس کے عذاب اس کی صداوں سے بچائے اور اس پر بڑی تفصیل سے میں نے جو ہے وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک وہ سیریز ہے پھر ایک روح سے متعلق ایک سیریز ہے پھر عالم برزق سے متعلق ایک سیریز ہے یہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلی لسٹس مل جائیں گے ایسے تو اگر کوئی پلی لسٹ وہاں لسٹ نہیں ہے تو پلی لسٹ سیکشن پہ چینل میں جا کے چیک کر لیں وہاں آپ کو تفصیل مل جائے تو یہی ہے کہ اگر آپ کو تفصیل جاننی ہے تو پلی لسٹ میں میں نے یہی ٹاپکس جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الگ الگ ٹائٹلز کے ساتھ بیان کر دی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں